السلام علیکم پیکے ٹوائنٹی فور جو آپ کی درف سمیہ ہوں اسمائل عباس دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایف آئی اے کی ایک نیو اپ ڈیٹ شیئر کرنے لگا ہوں دوستو جن لوگوں نے ابھی تک ایف آئی اے کا ریٹن ٹیسٹ نہیں دیا تو یہ اپ ڈیٹ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے دوستو یہ جو اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ اپ ڈیٹ ایف آئی اے کا جو اپنا پورٹل ہے جابز ڈاٹ ایف آئی اے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پورٹل کے اوپر موجود ہے تو اس کی کمپلیٹ انفرمیشن آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو سب سے پہلے گوگل کے اندر ہم سرچ کر لیتے ہیں جابز ڈاٹ ایف آئی اے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے تاکہ جو ایف آئی اے کے جابز کو افیشل پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے تو یہاں پر فرسٹ نمبر پر جو ویب سائیڈ آ جائے گی آپ لوگ نے اس کو اوپر کلک کرنی ہے دوستو جن لوگوں نے ایف آئی اے کے اندر کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان لوگوں کا اس پورٹل کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہے تو یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کرسر رکھا ہوا ہے انسٹریکشن فار اپلیکنٹ اس سے نیچے یہ دوستو جو تین لائنیں لکھیں ہوئے آ رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کر بتا دیا تھا اور دوستو یہ جو شو ہو رہی ہیں یہ کافی عرصہ ہو گیا ان کا یہ جہاں پر شو ہو رہی ہیں اس سے نیچے یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو لائنیں آ رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور یہ دوستو جو لائنیں آ رہی ہیں یہ جو jobs.fia.gov.p کا جو پورٹل ہے اس کے اوپر دوستو ابھی کچھ ٹائم ہوئے شو ہوئی ہیں تو آج کے اس ویڈیو کے امدر دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو fia کے افیشل پورٹل کے اوپر یہ جو دو لائنے آئی ہیں ان کا کیا مطلب ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ تحریری امتحان دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس نادرہ کا ویکسینیشن certificate ہونا چاہیے امیدوار کو امتحان میں بیٹھنے سے پہلے نادرہ کا جو ویکسینیشن certificate ہوگا وہ فرام کرنا ہوگا ورنہ جو بھی امیدوار ہوگا اسے امتحان کے اندر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا تو یہ دوستو ان دو لائنوں کا کیا مطلب ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی زبان کے اندر بتا دیا ہے باقی یہاں پر آپ لوگ انگلیش کے اندر بھی ریٹ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ دوستو اگر آپ لوگوں کو ویکسین کی دو دوزیں لگی ہوئی ہیں آپ کے پاس نادرہ کا ویکسینیشن certificate موجود ہے تو آپ لوگ کمرہ امتحان کے اندر بیٹھ کر ریٹن ٹیسٹ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نادرہ کا ویکسینیشن certificate نہیں ہے تو آپ لوگ ریٹن ٹیسٹ نہیں دے سکتے اگر دوستو آپ لوگ نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی ہے تو آپ لوگ ابھی بھی ویکسینیشن کروالیں کیونکہ دوستو ابھی بھی آپ کے پاس نادر ویکسینیشن سیکٹیفکیٹ آ جائے گا باقی دوستو آپ لوگ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ٹیسٹ ہوگا وہ کمپیٹر پر ہوگا کمپیٹر کے اوپر جب آپ لوگ بیٹھیں گے آپ کے سامنے کس طرح کی سکرین آئے کی آپ نے کیسے سکرین کو جم کرنا ہے اگر فار ایگزمپل آپ کا کوئی بھی کوئیسن غلط ہو جاتا ہے آپ نے اسے درست کیسے کرنا ہے اس کے اوپر دوستو میری آر ایڈی ویڈیوز بنی ہوئی سکتے ہیں ویڈیو اچھے گئی ہو تو ویڈیو کو لائک دیجئے اسماعیل عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ